ایک اہم قبر پر بہت اچھی خبر ہے کیونکہ جو ہے ہمارے شہر حیدرابات ہی نہیں بلکہ جو ہے تمام ہمارے دیش کے لوگوں کو اس بات کا ڈر و خوف ستا رہا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر کو بڑھا کر اکیس سال کر دیا گیا ٹنڈل حکومت کی جانب سے اس بات کو لے کر خاص کر ہمارے شہر حیدرابات میں تو جل سے جل نکاح کرتے ہی جا رہے ہیں یہاں تک کہ اب ایسا دکھنے میں آ رہا ہے کہ ہول سیل کا منظر نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک ہی مجید میں ایک ہی دن میں بیس بیس اور پچیس پچیس نکے ہو رہے ہیں عوام کے دلوں میں ڈر و خوف ہے کہ یہ بل پاس ہو گیا پھر بات اس کے ہم لڑکیوں کی شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کو اور تین سال انتظار کرنا پڑے گا اس طرح کا ڈر و خوف عوام کے دلوں میں بسے واہ ہے اسی بات کو لے کر جو ہے تیلنگانہ ویک بورڈ چینمن محمد سلیم نے آج خاضی اس کو بلا کر یعنی تیلنگانہ کے خاضیوں کو بلا کر ان سے خصوصی میٹنگ کی اور وہیں پر میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے اس بات کا کھلاسہ کیا کہ آپ کو کسی بھی چیز سے رننے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بل صرف لوگ سبا میں پاس ہوا ہے راج سبا میں پاس نہیں ہوا ہے اب اس کو جو ہے راج سبا میں پاس ہونا ہے پھر بات اس کے پریسیڈنٹ کے پاس یہ فائل جائے گی پھر بات اس کے جو ہے اس پر عمل آوالی ہوگی خیر وہیں پر محمد سلیم نے اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ عوام کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جل بازی میں شادی نہ کریں کیونکہ راج سبا میں یہ بل پاس ہونے نہیں دیں گے اس طرح سے کہا ہے وکبورڈ چینمن محمد سلیم نے تو آئی ناظرین خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں وکبورڈ سے آج پورے تلنگانہ اسٹیٹ کے خاضی صاحبان بولنے پہ آئے اور مشاورتی اجلاس ہوا اجلاس میں بہت اہم اہم باتیں ہوئی اور سنٹر گوربنٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی اور ہم کیسیار صاحب سے بھی اس کی نمائندہ ہی کریں گے کیونکہ کیسیار صاحب چاہے تو جو ہے سنٹر میں بھی رکھا سکتے کیونکہ پارلمنٹ میں بل کو رکانے کا کام کیسیار صاحب ہی کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ چاہے تو جو ہے یہ بل پاس نہیں ہوں گا اور ابھی عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ کوئی حیبت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ابھی پارلمنٹ میں بل پاس ہونا ہے ابھی اس کے بعد راجہ سوا میں ہونا ہے اس کے بعد میں پھر پیڑسیڈنٹ کے پاس سگنیچر کے لیے جانا ہے اس کے بعد میں جو ہے پھر بھی اس کے بعد بھی دو سال کا ٹائم رہتا امیڈیٹ خانون مسلط نہیں کر سکتے وہ نہیں رہتا ایسا آپ لوگ کوئی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو تین سال تک تو بے فکری ہے اللہ چاہے تو اور اللہ کے کرم سے جو ہے یہ خانون کا بل واپس ہونے ہی ہونا ہے کسی حالت میں کیونکہ اسلام میں جو ہے نا بالک ہونے کے بعد ایمیڈیٹ کرنا بلکہ جو ہے خوران کا اسلام کا خانون ہے اللہ کا خانون ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانون ہے کہ اسلام کو جو ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کو کیونکہ آپ خوران اور حدیث میں جو ہے کہ جو ہے نا بچہ بالک ہونے کے بعد بچہ ہو یا بچی ہو اسلام میں جھٹ پٹ نکاح ہونا بلکے رہتا پھر بھی جو ہے نا اٹھارہ سال ہماری انڈیا کی گورنمنٹ خانون بنائی تو اس کو فالو کر رہے سب لوگ اب اس کے بعد میں آپ بولیں گے اکیس سال کو فالو کرو بلے تو جو نا بچیاں ہو یا ماں باپ ہو بچیوں کے جو نا غلط اس پہ جو نا پریشن ہو جاتے اور بچیاں جو ہے غلط رستے پہ چلے گئے سٹوڈنٹس وغیرہ کچھ بھی تو یہ خود غلط بات ہو جاتی بالک ہونے کے بعد شادی کرنا کمپلسری ہے اور تین سال اور رکا کے جو نا اکیس سال میں کرو بلے تو وہ ماں باپ پہ بوجا رہتا ہو کیونکہ ماں باپ چاہتے کہ بچی جل سے جل نکاہ ہونا پھر اپنے اپنے گھر سے جو نا اپنا گھر بسا لینا مول کے رہتا اپنے سسرال میں رہنا مطلب اچھے سے اچھا بچی جو نا اپنا ہزبینڈ کے ساتھ زندگی گزارنا مول کے ہر کسی کو یہ رہتا ہے مہباپ کو رہتا ہے کروڑپتی بھی رہو رکشے والے بھی رہو غریب بھی رہو سب کی خواہش یہ رہتی کہ بچی کی شادی جلی ہو جانا اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ٹکانوں پر رہنا بول کے رہتا مگر کرتا ہوں اپنے اس سے پہلے بھی بولا اور میں کوئی ڈھرنے والا آدمی نہیں ہوں میں صریف اللہ سے ڈھرتا ہوں میں کیونکہ ہم کیسیار ساپ سے بھی نمائندہی کر کے اپیل کریں گے کہ پارلمنٹ میں بل رکھانا ہے کیونکہ ہزات والے بھی جو ہم میموروٹم دیتے والے اور وقبوٹ سے بھی یہ کر کے سنڈر گورنمنٹ کو بھی ہم میموروٹم دیں گے مختار رہبار نفی صاحب کو اور سنڈر منسٹر کو بھی اور پرائیم منسٹر کو بھی پیٹسینٹ آف انڈیا کو بھی دیں گے ہم اور ہمارے کیسیار ساپ کے طرح کریں گے کام یہ ہم یہ اور اللہ چاہے تو یہ بل واپس لینے کا کام پورا کریں گے اور بل آ رہا بھی تو جو ہے نا تین سال تک کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ سیچن میں تو نہیں آتا ابھی تو سب کمیٹی کو بھی جا ہے لوگ سب کمیٹی سے پارلمنٹ کو آنا پارلمنٹ میں بل پاس ہونا پھر راجہ صبح میں بل پاس ہونا پھر پیٹسینٹ کی سائن ہونا پھر گزیٹ بننا پھر گزیٹ چھپنے کے بعد میں پھر جو ہے نا یہاں پر آیا تک اس کے بعد بھی پھر دو سال کا ڈیم رہا تھا آپ نے کو اور پھر سمزی نیوز میں ایک آیا کہ مطلب مسلم اور کرشتن کو چھوڑ کے سب غلط بات ہے سب کے لیے خانون بنا تو ایک رہتا سب کے لیے ہندو مسلم سیکھزائی سوپ کے لیے خانون ہے یہ سب بیکار باتا ہی ہے اور میری عوام سے گزارش ہے اپیل ہے کہ آپ لوگ ٹینشن میں مت آئیے آرام سے نگے کریے ہڑا ہڑی میں کاما کر کے غلط کام مت کریے ادھر بل آرہ بل پاس ہو رہا اکیس سال بول کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اٹھارہ سال لیچ رہیں گا انشاءاللہ یہ تو تین سال کا ابھی خانون میں ہے ابھی ابھی دو سال تک تو ایسا ہونے والا نہیں ہے غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسری ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک پیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آرل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد شل 9966930824 یا 9391 326261